بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد شبیر دوا خانہ حافظہ بار سے میرا چینل کا نام ہے گاؤڈ گفٹیر حکیم شبیر گاؤڈ گفٹیر حکیم شبیر یہ میرے چینل کا نام ہے جو کہ یوٹیوب پر آپ سرس کر سکتے ہیں میرے بھائیوں آج میں نیا نصرہ دیکھر آیا ہوں یہ نصرہ ہے جن لوگوں کو جریان احترام کا مسئلہ ہوتا ہے مسانے میں گرمی ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ مرض ہے آج کا نیو جنریشن میں لڑکوں میں لازمی نہیں ہے یہ کہ کمارے لڑکوں میں ہوتا ہے یہ شادی شدہ حضرات میں بھی پایا جاتا ہے سورت اندار کا مسئلہ بھی اس میں پایا جاتا ہے سورت اندار بھی میرے کے ساتھ میں دیکھیں ہوگا اور جن لوگ کو جریان کا مسئلہ ہے مادہ ان کا کچھا خارج ہوتا رہتا ہے یا کوئی بھی موویز یا کوئی بھی تصویر دیکھ لیتے ہیں تو ان کا مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ احتلام بے خوابی میں ہو جاتا ہے یا کسی ایسے ہی گرمی کی وجہ سے احتلام کی مسئلہ بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں بہت ہی آسان سا نسکہ ہے بہت ہی عام سا نسکہ ہے کچھ میں کا نسکہ نہیں ہے تو آپ کو یہ چیزیں بازار سے عام مل سکتی ہیں تو میرے بھائیوں پینسل اور قاوض اپنے پاس رکھیں میں آپ کو نسکہ لکھوانے لگا ہوں تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ نسکہ خانے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے میرا نسکہ لکھنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کی دیئے گا اور لائک بھی ضرور کی دیئے گا اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر رہے ضرور آگے شیئر رکھیں دیئے گا جو لوگ بھی فیضیاب ہوں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور اگر آپ ربی کھائیں گے تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے میرے اس دوا کھرنے کا نسکہ ہے اور الحمدللہ دھیروں مریض سینکڑوں ہزاروں مریض انشاءاللہ تعالی میرا ہی نسکہ کھا کرے شیفاہ یاب ہوئے ہیں تو میرے بھائیو چیزیں لکھ لیں پہلی چیز ہے لاج بنتی دوسری چیز ہے سنگاڑا تیسری چیز ہے سالک پنجاب سالک پنجاب چونکہ چیز ہے سفید موسلی انڈیا والی سفید موسلی انڈیا والی اور اس کے آگے جو پانچویں چیز ہے وہ ہے میرے بھائیو توتری زرگ پانچویں چیز ہے توتری زرگ اور چھٹی چیز ہے مغز املی اور ساتویں چیز ہے سمندر سوک سمندر سوک اور آٹویں چیز ہے چاروں گوندے چاروں گوندے یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہے تو اگر آپ نے ان کو پانچ پانچ دولہ لیا ہے تو ان کا جتنا بھی چیز آگر وزن بنتا ہے تو ان کا وزن ایک طرف کر کے آپ نے پوزہ مصری ان تمام چیزوں کے وزن کے برابر لینی ہے تو ان کو لے کر آپ نے سفو بنا جینا ہے اور پوزہ مصری جو آپ نے ان تمام اشیاء کے برابر لی ہے پوزہ مصری کو الگ بری کرنے اس کے طرح آپ نے مکس کر دینا ہے تو یہ ایک سفوف بان جائے گا تو آپ نے اس سفوف کو صبح اور شام کو چاہے دہی کے اندر مکس کر کے کھا سکتے ہیں چاہے ویسے آپ صبح نہار پیٹھ لے سکتے ہیں لسی کے ساتھ یا پانے کے ساتھ یا دوپ کے ساتھ اور رات کو کھانے کے دو گھنٹے کے بعد آپ نے لینا ہے کھانے کے فورا بعد آپ نے نہیں کھانا یہ انشاءاللہ دو یا تین دن کھانے سے ہی آپ کو افاقہ شروع ہو جائے گا آپ کے جو پشاک کی زردی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی زرد رنگ کا جو معاملہ ہے پشاک کا وہ ٹھیک ہوگا اور جو جریان احترام کا مسئلہ انشاءاللہ دوسری تیسری خورات سے یہ آپ کو افاقہ شروع ہو جائے گا یہ بہت یاد مودہ نسکہ ہے میرے یہ سلسکے کو ضرور آدمائیے گا اس نسکے کے بنانے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں مجھے ضرور ضرور کمیٹ کی دیئے گا میں آپ کو انشاءاللہ اس کے مطالق اور مزید دیتیل دوں گا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کی دیئے گا اور میرے اس چینل کو میری حوصلہ افضائی کے لیے تاکہ میں نئی نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں سبسکرائب بھی کی دیئے گا اور اگر آن دی ڈیمانڈ آپ نے دنس کا مغانا ہو تو آپ وہ مزلک سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے تجربے کے مطابق جو میرے پاس دنس کا ہے میں جو عزمایا ہوا ہے وہ دنس کا آپ کو ضرور سینڈ کروں گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اپنا خیارت کیے گا خدا حافظ